موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیر لائنز وزیر آزم کی شہید کیپٹن فراز علیاز کی نماز جنازہ میں شرکت وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے وزیر آزم نے شہید کا آبائی گاؤں کیپٹن فراز علیاز کے نام سے منصوب کر دیا آفیا سے ملاقات کے بعد فوزیہ صدیقی کراچی واپس پہنچ گئیں فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ امریکی جیر میں قرآن پڑھنے پر ڈاکٹر آفیا کو شوق لگائے جاتے ہیں جب آفیا صحیح سے بات کرنے لگیں تو امریکی ان کو وہاں سے لے گئے آزاد کشمیر حادثہ جا بھاک مسافروں کی تعداد پندرہ تک پہنچنے کا خدشہ دریانی لم میں گاڑی گرنے سے لاپتہ افراد کی تلاش جاری پاکستان ٹیم کو مسلسل دوسری بدترین شکست بھارت چھے رنج سے کامیاب موسن نکوی کا کہنا ہے کہ یقین ہو گیا ہے کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرفارمنس پر ہیں موسن کے تیور ایک بار پھر بدلنے لگے مہکمہ موسن یاد کی اہم پیش گوئی آئندہ چوبیس گھنٹے شہر قائد کا موسن گرم اور مرتوب رہنے کا امکان سندھ میں روان سال معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے وزیر آزم شہباز شریف نے لکی مربت بارودی سرنگ دھماکے میں شہید کا آبائی گاؤں کیپٹن فراس الیاس کے نام سے منصوب کر دیا شہباز شریف نے شہید پاک فوج کے کیپٹن محمد فراس الیاس کی لاہور میں ہونے والی نمازش انعظم شرکت کی اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عرض پاک سے دہشتگردی کے مکمل خاتمے تک دہشتگردوں کے خلاف ہماری جنگ چاری رہے گی دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ کریں گے کیپٹن فراس الیاس شہید کا خون رنگ لائے گا شہید کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی واضح رہے گزشتہ روز خائبر پختون خا کے زلال اکیم مروت میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دیسی ساختہ بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں پاک فوج کے چھبیس سالک کیپٹن سمیر سات جوان شہید ہو گئے تھے امریکی جیل میں قید آفیا صدیقی سے ملاقات کے بعد ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کراچی واپس پہنچ گئیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ملاقات کے بعد ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کراچی واپس پہنچ گئیں ان کا کہنا تھا کہ ملاقات میں ہم تین گھنٹے چیختے رہے بیچ میں شیشے کی دیوار تھی کراچی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فوزیہ صدیقی نے کہا کہ آفیا پچھلی دفعہ سے زیادہ کمزور تھی آفیا نے بتایا کہ ان کے سر پر شوق لگائے گئے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے امریکہ سے وطن واپسی کے بعد کراچی ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وطن واپسی پر اللہ کا شکر ہے امریکہ کے دو دورے ایسے ہوئے کہ کوئی لاکھوں روپے دے تب بھی نہ جاؤں واشنگٹن میں کچھ لوگوں سے ملی آفیا کے لیے کوششیں کی انہوں نے کہا کہ شاید امریکی سمجھ رہے تھے کہ آفیا بلکل ختم ہو چکی ہے لیکن ہم سے ملاقات کے بعد آفیا کا ذہن جب کام کرنے لگا تو نارمولائز ہونے لگی تو پھر ملاقات ختم کر دی فوزیہ صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے وکیر نے اقوانستان جا کر تحقیق کی ہے وہ پیملی بھی مل گئی ہے جس نے آفیا کو اپنے پاس رکھا تھا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ جب آفیا صحیح سے بات کرنے لگی تو امریکی ان کو وہاں سے لے گئے اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی اور مجھے بھی وہیں کمرے میں بند کر دیا میرے پاس ایک ٹیشو پیپر تک نہ تھا جب کیمیکل سے میری طبیعت پہلے ہی خراب ہو رہی تھی کمرے میں ہوا کا کوئی گزر بھی نہ تھا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ پچھلی بار ملاقات میں چابی گم ہو گئی تھی اور اس بار فون کام نہیں کر رہا تھا آفیا کو لے جانے کے بعد مجھے وہیں چھوڑ دیا گیا آزاد کشمیر میں دریائے نیلم میں گرنے والی گاڑی کے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آزاد کشمیر کی تحصیل آٹھ مقام کے علاقے کریم آباد کے مقام پر دریائے نیلم میں گرنے والی گاڑی کے لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے آزاد کشمی میں مسافروں سے بھری گاڑی دریائیں نیلم میں جا گری جس کے نتیجے میں جابہک افراد کی تعداد پندرہ تک پہنچنے کا خدشہ ہے پولیس نے بتایا کہ سرچ آپریشن میں ماہر غطہ خور اور ریسکیو اہلکار شریک ہیں حادثے میں تین خواتین اور ایک بچے سمیت چھے افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جبکہ نو کی تلاش جاری ہے حادثے میں چھے مسافر زخمی ہو گئے تھے جبکہ تین افراد حادثے میں محفوظ رہے پولیس ذرائع کے مطابق تاؤ بٹ سے کیل جاتے ہوئے گاڑی دریائیں نیلم میں گر گئی تھی گاڑی میں سیاہوں اور خانہ بدوشوں سمیت چوبیس افراد سوار تھے پولیس کی جانب سے امدادی کاروائیاں جاری ہیں جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پی سی بی کے چیئرمن محسن نکوی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا اندیا دے دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پی سی بی کے چیئرمن محسن نکوی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں شکست کے بعد ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا اندیا دے دیا میچ کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نکوی کا کہنا تھا لگتا تھا کہ کرکٹ ٹیم کیا چھوٹی سرجری سے کام چل جائے گا لیکن بھارت کے خلاف انتہائی خاراف کردگی کے بعد یقین ہو گیا کہ ٹیم میں بڑی سرجری کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹ اس وقت اپنی سب سے کم درجے کی پرفارمنس پر ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج ٹیم کی کار کردگی کو بہتر بنانا ہے محسن نکوی نے اندیا دیا کہ قوم قومی کرکٹ ٹیم میں جل بڑی سرجری ہوتی ہوئی دیکھے گی ہم نے چیمپینز ٹرافی کے لیے ٹیم تیار کرنی ہے اور وقت آ گیا کہ باہر بیٹھنے نئے ٹیلنٹ کو بھی موقع دیا جائے معلوم ہے کہ ٹیم میں کیا چل رہا تھا اور ہارنے کی وجوہات کیا ہیں پی سی بی سربراہ کے مطابق قوم کرکٹ ٹیم سے ایسی مایوس کن کار کردگی کی توقع نہیں رکھتی ہمیں بہتر کار کردگی دکھانی ہے واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں بھارت نے پاکستان کو چھے رنس سے شکست دی نیو یورک کے نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں گروپ ایکی ٹیموں کے دمیان کھیلے گا ہے میچ میں بھارت نے پاکستان کو جیت کے لیے ایک سو بیس رنس کا حدف دیا تھا مگر پاکستانی ٹیم بھارت کے آسان حدف کے تاقب میں بھی ناکام رہی موسم کے تیور ایک بار پھر بدلنے لگے اور درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے لگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں موسم کے تیور ایک بار پھر بدلنے لگے اور درجہ حرارت دوبارہ بڑھنے لگا مہکمہ موسمیات نے ایک بار پھر ملک کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت شدید کرمی کی پیش کوئی کر دی مہکمہ موسمیات نے ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہنے کی پیش کوئی کی ہے آئندہ چوبیس گھنٹے شہر قائد کا موسم گرم امرتوب رہنے کا امکان ہے سوبہ سندھ کے شہر دادو اور مہجوداروں آج شدید کرمی کی لپیٹ میں رہیں گے جہاں درجہ حرارت سیتالیس ڈگری کو چھو سکتا ہے سکھر، نوابشاہ، مٹھی اور ہیدراباد میں بھی پارہ چالیس ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے بہاولپور میں درجہ حرارت تیالیس، سرگودھا اور فیصلہ بار میں چوالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے جہلم، ساہیوال، ملتان، دیرہ غازی خان میں پارہ تیالیس ڈگری تک جانے کا امکان لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنی کی توقع ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا ہے کہ جولائے کے ابتدامے کراچی میں مونسون بارشوں کا آغاز ہو سکتا ہے سندھ میں روانسار معمول سے زائد بارشوں کا امکان ہے سردار سرفراز کے مطابق چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کہا کہ کراچی کا موسم جنہ میں گرم اور مرتوب رہے گا ایک میں موسمیات کے مطابق شہر قائد کا کم سے کم درجہ حرارت 39.5 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی توقع ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی مزبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ